یا رحمت اللہ علمین مدواہ کریں کہ نبی پاکے روزہ زیارتہ ار مسلمانے کے واہگے آبکند چونکہ مراغش گو وزبتاں گو ناتاں گو نبی پاکے شان و شرپا کستینا عشقنا گب جنگا برجائیں تو مراغشاں انگا ہوتی دیوانا یہ میفلہ انگا دیما برے اور انگا برہدار کنے شمارے شمیں دلان کستینا نبی پاکے کستینا نوریں آئیے شانیں آئیے سفتیں آئیے سنائیں آئیے چھے کسینا روشنہ کنائیں آئیے چھے شان و شرپا شمیں کسینا شمیں نمگا سرکنیں ماں اے ودا رویمتی نامداریں ناتخوان واجہ آفیز طیب قادری نمگا ماں یہ را دزبندی گنے کے ایک انچے وزبتی میں گوشدارو کا دیما پیش بکا یا نظمت پیش بکا کہ میں دل منور بکا ماں لوٹا ماں ماں وزبتا ہونا کیونکہ یہ وزبت جو ستے واجہ در امان آزگاوت نپشتا ہونا بعد وشی وزبتے دلو شکن جہاں برجا پازاتہ حدائے دوست دلدارے جہاں برجا پازاتہ حدائے دوست دلدارے شہری دست دو کپ بھی ماں دویں جانانی سردارے شہری دست دو کپ بھی ماں دویں جانانی سردارے ہماں کی کل جہانے مہروازاتیں شفا بخشیں ہماں کی کل جہانے مہروازاتیں شفا بخشیں حسین ابن علی پیرو کے صدیق آیاریں سبحان اللہ حسین ابن علی پیرو کے صدیق آیاریں جہاں برجا پازاتہ حدائے دوست دلدارے گرابہ دے تہینا مارگو ہر بند تی بردہ کان گرابہ دے تہینا مارگو ہر بند تی بردہ کان منی زردہ رسی تائی کرم آکا تی درکارے جہاں برجا پازاتہ حدائے دوست دلدارے سبحان اللہ بے باتا نام تی قربا منی جان رسول اللہ بے باتا نام تی قربا منی جان رسول اللہ دلانی دری کگا اشکا گریبانی آغمواریں دلانی دری کگا اشکا گریبانی آغمواریں جہاں برجا پازاتہ حدائے دوست دلدارے خلا مانی خلا مانی خلا مانی خلا مان تی منی بے اسکار چی آزگ خلا مان تی خلا مان تی منی بے ستار چیاں زگر ہمیں غنجیں غلامیاں نبی زند پلگاریں ہمیں غنجیں غلامیاں نبی زند پلگاریں جہاں برجا پازاتا ہداے دوستو دلداریں شہری دست دو کپ بھی ماں دویں جانانی سرداریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہری دست دو کپ بھی ماں دویں جانانی سرداریں باز وش تی اللہ تی اتوارا مدام امیر انگا کسنا وشو انگا کسنا وش گھٹ کنات رو محلو کہا رہا کہ تو دلانا چو تاہیر دہت اتوار کے تاہیر دور خاص طور پر نبی پاک شان و شرپانی مذبت ہوانا گا گفتران برجا ہائیں جو گشک بے گئے ہیں کہ ایک رنگ دے پتہ ہوتی عالمانی نیمگا کم کے برویں جو تاہیر فیس تو وداری گئے بلے رویں ایک جست دے ہستیں میں مفتی معمون رشید نیمگا ہیچران پتہ کائیں شمین نیمگا پتہ کسنا واجائکرا مفتی صاحب میلاد میں سکرات دیکھے جاتے ہیں ایک تو سوال آپ سے یہ کرنا ہے اور دوسرا صاحبہ کرام کا جو میلاد کے منانے کا جو آپ نے تو پہلے بھی ذکر کیا میں چاہتا ہوں اس میں کچھ اور بھی اضافہ کیا ہے پہلے تو میلاد میں جو سکرات دیکھے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ بھیانا سکرات مطلب؟ ڈول گانے بجانے منکرات منکرات سوری صحیح ہے دیکھیں یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے ویسے بھی جائز نہیں ہے اگر ملاد میں ہوگا تو بھی درست نہیں ہے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے جو چیز ممنوع ہے وہ ممنوع ہے جو چیز نجائز ہے وہ نجائز ہے تو جو لوگ یہ کرتے ہیں یقیناً وہ ان کی جہالت ہے ان کی جہالت کے سبب اس کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا اگر ایسی باتیں ہیں تو پھر اسلام کی جانب کے ایسے منکرات جو ہے منصوب کیے ہوئے ہیں جس طریقہ سے دہشتگردی کو آپ نے اسلام کے ساتھ منسلک کر دیا تو اب کیا اس دہشتگردی کی وجہ سے یا کسی کے برے فعل کی وجہ سے یا کسی برے گناہ کی وجہ سے اس کو آپ اسلام کے ساتھ منسلک کریں گے جیسے آپ اس کو اسلام کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے اسی طریقہ سے منکرات کو آپ ملاد کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے اس کا اپنا فعل ہے اس کو نہیں کرنا چاہئے اور اصل تو یہ یہ ہے کہ ملاد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے فصائل بیان کی جائیں دین کی تبلیغ بیان کی جائے دین کی وساط کی جائے اور لوگوں کو دین کے متعلق باتیں بتائی جائیں جیسے ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے شیخ محقق کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام پوری عالم کائنات کے لیے تشریف لائے پوری عالم کائنات کے لیے ہدایت ہیں پوری عالم کائنات کے لیے رحمت ہیں تو یہ ساری چیزیں ملاد کے اندر ہیں اگر ملاد کے اندر کسی جگہ گانے ہو رہے ہیں باجے ہو رہے ہیں یا کوئی اس طریقے کی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا جہاں تک رہے گا تعلق صحابہ اکرام کا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جو اہنا محفل ملاد کی یعنی کی وہاں پر تو ہر روز محفل ملاد سجدی تھی صحابہ اکرام کے جور میں حضرت حسان بن ثابت کا نام آتا ہے ابو طالب کا نام آتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کتنے کسیدے لکھے اور یہ بڑی بدیسی بات ہے کہ دور بنو امیہ کے اندر جو بھی امیر بن تھا تو اس کو جو ہے ایک کملی سجائی جاتی تھی اس کے اوپر ایک چادر اڑائی جاتی تھی یہ چادر کون سی ہے یہ آقا علیہ السلام جو ہے جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جو ہے ماف کر دیا لیکن اس میں چار سے پانچ اشخاص ایسے تھے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں ملے انہیں قتل کر دو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انہوں نے کوئی حجہ بیان کی تھی کوئی مضمت بیان کی تھی معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کیا ہیں کیا نہیں بس ویسے سنا کسی نے لگا دیا تو وہ برائی بیان کرنا شروع کر دی کسیدے پڑتے تھے اس طرح سے تو ان کے اندر ایک نام تھا کعب بن زوہر کا کعب بن زوہر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو لیکن جب مکہ فتح ہوا اسلام کو قریب سے دیکھا مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو کعب بن زوہر کا دل تبدیل ہو گیا پہلے وہ باگ گئے لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا اتنے شفیق اتنے رحیم اتنے قریب ہیں تو وہ بڑے متاثر ہوئے سن دو ہجری میں رات کو آئے مدینہ منورہ میں رات کو کسی کے گھر میں رکے صبح آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بجبے میں بیٹھ گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جہاں ملے انہیں قتل کر دو تو کعب بن زہر کے بارے میں بھی آپ کا یہ حکم ہے لیکن کعب بن زہر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے اگر آپ اس کو جان کی امان دیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اس کو جان کی امان دی اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا وہ میرے پاس آ جائے تو یہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا میں ہی وہ کعب بن زہر ہوں میں ہی وہ کعب بن زہر ہوں تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کعب بن زہر نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا اس لئے آپ کے بارے میں کچھ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک دیوان پڑھ دوں میں آپ کی بارگاہ میں ایک کسیدہ پڑھ دوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نات پڑھو انہوں نے ایک نات پڑھی جو سو سے اوپر اس کے اشار تھے ایک شعر پر پہنچے کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے آپ کے نور سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی بس جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا وہ چادر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک وآلہ نے آیات نازل کی یا یو المضمل یا یو المدسر اپنی چادر اٹھائی اور اٹھا کے کعب بن زہر کو دے دی فرمایا کعب یہ چادر تمہاری ہوگی اور آقا علیہ السلام وجد میں آگے اور جب زمانہ بیٹ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے دس ہزار درم میں وہ چادر خریدنا چاہی تو حضرت کعب بن زہر نے منع کر دیا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعب بن زہر کا وصال ہو گیا آپ کی اولاد سے وہ چادر بیس ہزار درم میں لی گئی اور بنو امیہ کا جو بھی خلیفہ بنتا اس کے سر پہ وہ چادر اڑائی جاتی یہ ناتھانی تو آقا علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھی صحابہ اکرام کرتے تھے اور صبح شام ہوتی تھی شہر کی صورت میں ہوتی تھی نصر کی صورت میں ہوتی تھی آقا علیہ السلام اپنے گھر میں جلوا فروز ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ بنایا تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا آقا علیہ السلام تشریف لائے فرمایا اے میرے صحابہ جس طریقے سے تم نے کہا ویسے ہی ہے آدم صفی اللہ ہے موسیٰ قلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن میں حبیب اللہ ہوں تو صحابہ اکرام تو ان کی شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزرتی آپ کی ملاد میں گزرتی آپ کی نادخانی میں گزرتی اور آپ کے قصائد اور اسکار میں گزرتی لیکن آج ہم نے اس کو ایک دور جدید کے ساتھ منسلک کر دیا ایسا نہیں یہ وہی درسہ ہے جو صحابہ اکرام سے لیا گیا رسول اللہ سے لیا گیا جو پہلے کے انبیاء ہیں ان سے لیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کا حکم دیا ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ بہت عالی اور اچھے طریقے سے اپنے سوال کو اور میں تو سکرات کہہ رہا تھا لیکن منکرات ہے رہیں واجہ عارف نیویم صاحب شمع کر رہویں کہ شمع بعض دیریں ہمیں کمہ جو ستشیئے گو کتا چوکہ اشہ وردو تو بعض ہیں کہ میں چاروں کہاں ہم گوشدارک لوٹا شمع اشیاء چپے ہم گشینے کہ میلا دیکھ ہمیں منکرات ہیں مذکر ہیں چونکہ صاحب ہام نبی پاک کے دیماغ وضبط ہونتا اور آئے شان بیان کتا اور نبی پاک گل بیتا آیا پتا میں سوگات کتا چاہدار چونکہ مفتی صاحب گوشگایا شمع چھے سرپدو ہے کہ آیا ہمارا چھے ہمیں ہمارا سبق رسی ہے اور چھے ماہیے دیماغ شود کنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیسا ہوتی وضبط گل کو تا اسو گات داتا ماشاءاللہ واجب بعض خوبصورت بیان کو رب تعالیٰ قبول بکا تو اصلی گا مبراس اشنا ورفعنا لکا ذکرک بشک اللہ رب العالمین خاص ارشاد فرمائن تا کہ من محبوب تی ذکرار ماہ بلند کتا وہ ذکرہ چھے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط اسم گرامی نہیں بلکہ ماہ وعقیدہ و ایمان یقیناً ہمشے کہ ار یک چیزے کہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصوبیں ادرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکرنا یہ نہیں کہ فقط رسول اللہ نام پرچا کہ ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتہ بچارے آہم اللہ رب العالمین چھے درستے امتہ افضل ترکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کہ اللہ کلام نازل بھی تا آہم چھے درستے کلام افضل ترین کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما دورہت کا اللہ رب العالمین آ دور خیر القرون درستان چھے مبارکیں و افضلیں زمانہ کرار دیکھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ ارچ دیوان و مجلس مردم بیتگا آئیں کہ ماں صحابہ گوشیں آئے کلیں کائنات تا قیامت امیچو انسان بیت انبیاء چرن مستریں شرف و عزت و افضلیت اماینہ آسلیں کی رسول اللہ ذکرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر اللہ سنت ببان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ببان حتیٰ کہ زرائے گوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذر رہے ہم اگر منسلے کو منصوب بیتا تو آئے انچو بیتا کہ آئی سرا فرشتیاں ہم رشک کتا آئی سرا جنت حور ہم رشک کنا آئے نسبتانی واسطہ انبیاء اکرام علیہ وسلم ہم دعا لوٹتا انچو کہ سیدنا موسیٰ علیہ وسلم باری کا مشہور نا کہ واجہ ہم دل معنق بیتا کہ کاش کے ماں گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے امتا بیتے نا تو تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نسبتانگو ہر یک چیزے بیت کہ آگوں چمہ گندگ بی بی شر مبی شر اللہ رب العالمین ایر مقام و مرتبہ یقیناً دا یقیناً دا آئیہ کے آئے نسبت رست اللہ نے مگا چاہے آئیہ افضلیت رست اللہ نے مگا چاہے شرف و شان رست آئیہ شوقت رست درست ہیں عزت و مقام و مرتبہ یر رستان بھلے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اے میلاد اے و ماؤ شما فقط ہمیں روچان تک محدود کرنی حقیقتا اے میلاد کے ذکر مصطفی نامی نا اے ذکر مصطفی نامی ہی میلاد نا میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظی اعتبار ہوا فقط ولادتیں ولی اے میلاد کے ذکر مصطفی صورتہ با اے و انچیں اب رہے وہ ذکر نینک کے مردم پہ اشیئے مصبتی بارگا دلیل پیش کرنگے محتاج بھی بھی وہ دلیل بھی لوٹی تنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہمیں بیشاریں عالم ارواح بھی تا قرآن مجید ہوشی تنا دنیگہ تک یک انسان جوڑ نہ بھی تا دنیگہ تک دنیا جہان یک ذرہ ہم جوڑ نہ بھی تا درستیں ارواح جما بھی تگا آدم علیہ السلام دنیگہ پیدا نہ بھی تا ہما عالم ارواح حقایتہ اللہ رب العالمین وطی پاک گلامہ ارشاد فرمائنی وردرستیں انبیاء اکرامانا مچکنتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد و کمک و آئی سر ایمان آرگے اللہ رب العالمین درستان چے وعدہ زیرتنا آہد زیرتنا نیسا اے نبی اللہ رب العالمین وطی حبیب علیہ السلام اے ذکر جہان جوڑ کرنا گئی تے سہریر کو تا اور اللہ رب العالمین آئی شان و شوقت عالم ارواح خاص انبیاء اکرامانا دیما کو تا کہ قدردان ہمشمہ تو اے انچیں ذکر اے انچیں نام ہیں کہ اشیئے فقط قدردان زانا تو اے قدردان انبیاء اکرام بھی تک اللہ عالم ارواح انبیاء دیما وطی محبوب علیہ السلام میں آمد زکر کو چیئے ذکر کو دی اے اللہ نبیاء شما وقت رائے ما شما رہا کتاب آرہ دیا ما شما رہا حکمت آرہ دیا شما وقت کے رائے اگر شما موجود گیا ہر یقی یہ دیں کہ اللہ گارنٹیز ہو ہر یقی موجود گیا ہر یقی زمانہ کا اگر محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ رب العالمین لازم کنتنا اذا تعقیدی سیغہ استعمال کنتنا کہ اے نبیاء شما رہا چھے ہر یقی لازم آئی سرہ ایمان آرہ گئے ہیں بے شک شما وقت دین خلاص شما لازم شما رہا آئی سرہ ایمان آرہ گئے ہیں شما لازم آئی مدد و نصرت کنگینا تو اللہ رب العالمین تو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ذکر اے کائنات جوڑ کرنا گا ساری بلند کتا اور اب بلند کنو کوب بیتا مجلس دیوان مردم درست انبیاء اکرام علیہ وسلم انہی ارواح بیتگا نہیں اے مرچی کے دورہ اگر مہلا دو ذکر محفلہ یا کجام ہم محفلی تہا اگر بقول عدرت صاحبی گا اگر یہ منکرے وہ خرابیں وہ ناپسندیدائیں وہ حرامیں اگر چیزیں بیتنا بائی دن کہنچو کہ آقل ہم گوشا آقل دنیا آقل گوشا کہنچو کہ اگر یا گندے یا میسک یا نجاستے اگر تی پوچھا لگی اگر تی پوچھا رہا شود آن اگر تی پوچھا رہا بدر پونزے سر آگر کہن مقص کے نندی چی گندہ پاد کہتنا آقل ہم گوشا کہ تاوہ تی برو پونزے ہمیں جاہا صفہ بکا اے نگوشا کی تی پونزا رہا بر پونزو بر رک نبی تو امیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میلا دا یکی خرافتیں کنگینا تو اما خرافت بائی دے مسلمان دیر بکا اے نئے کہ ہم خرافتیں وجہتے سجد تو میلاد و رسول اللہ ذکر و ذر رسول اللہ تو اے یادہ نسرا و لب کو شائی بکنے و تی بختہ و تی جنت راہا تو مزدود بکنے و تی بختہ رہا تو سحہ بکنے تو انشاءاللہ تو اے اللہ کے ذکر کے اما رب العالمین وابلند کتا اے آئی بلندی پا منی تی ذکرانی محتاج نہیں آئیے ذکر بلکہ محوش میں بلندی آنی واسطہ سبب نا محوش میں بلندی نہیں واسطہ آئیے ذکرہ بلکل آئی بلند ذکرہ مولانا محمد عارف نیمی صاحب انچوکہ شوئے گب میں جا رہی ہیں چونہی ہیں ماہ یہ گوشتگاہ کہ تائر فیضا چیک وزبتی گوشداریں ملے مارا گوشک بے گئے ہیں کہ بریکہ برے تو بریکہ چرند کائیں تائر تائی کیسا نا توارہ وزبتی گوشداریں پتہ موتی گفہ کنٹینیو کریں وزبتانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریف و سنہ میں علماء صاحب کرام کنگایا ماہ ہم گوشدار ہیں شماہ ہم گوشدار ہیں اور منہ یقین کہ شماہ ہم چاہیے گفہ قسم شمید دل وش بے گئے وشنود شمید بالاد بے گئے بریک ہی زیریں گیشنگ اپ جانی بریک اپ یا رحمت اللہ علیہ وسلم